سمندری پریان دوسری قسط اب تک وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان باتوں کا انتظام کرتا ظالموں سے مظلموں کو بچاتا اور جسے سمندر کی ستہ پر امن قائم کرنے کا حیال آتا پریوں کے لئے یہ کام کام نہ تھے امن و ایمان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں اور وہ کبھی تھکتی نہیں اس لئے مصروف ہو کر وہ اتنی ہوش ہوئی کہ پورے ایک مہینے تک چاندری رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لئے سمندر کے کنارے پر نہ آئیں جب تیس راتیں لگاتار گزر گئیں اور کوئی پری باہر نہ آئی تو آہرکار بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آگئی کیا بات ہے کہ پریوں سمندر سے باہر نہیں آئی اس نے ان کی حبر دینے کے لئے اپنا ایلچی بیجا ایلچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا بغام دیا پریوں نے کہا بادشاہ سلامت کی حدمت میں ہماری طرف سے ارض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا بہت افسوس ہے ہم کو یہاں آ کر اتنی ہوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ ملوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے رات ہوئی دپریاں سمندر کے کنارے پانی سے باہر نکلائیں سارا پرستان ان سے ملنے کے لئے جمع ہو گیا بغری بحالات اور وہاں کی محلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لیں بادشاہ نے کہا تم بڑی اچھی نیک دل پریاں ہو تم کو اس کا صلح ملنا چاہیے چونکہ تمہاری مصروفیت بہت زیادہ ہے اور تمہارا رہنا بھی ٹھہرا دور دراز اس لئے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بنا لو اور لہروں کے نیچے اپنی سلطنت قائم کر لو شاہی ہاندان میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بان سکتا ہے تم اس کے رہنے کے لئے ایک محل بناو جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے سمندر کی پریاں ہوش ہو گئیں انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیدہ بادشاہ ملا اور اپنی سلطنت حاصل ہوئی وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تمیر کرنے کے لئے سمندر میں چلی گئیں سمندر کی تیعہ میں پہنچتے ہی پریوں نے محل کا ڈول ڈال دیا ایک مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا محل کے دور دیوار چمکیلی سیپ کے تھے اس کی چھتیں سفیز بریگ چاندنی جاتی ریت کی دیواروں پا رانگ رانگ کی نازک نازک سمندری بیلیں چڑھی ہوئی تھیں کہیں صورت کبھی سبزی مائل کہیں زرد تو کہیں کرمزی جتنے کمرے تھے اتنے ہی رنگ کی عرائش سہت شاہی اور دربار کی نشستیں انبر کی تاج بڑے بڑے موٹیوں کا سفید محل کے چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درہتوں سے اراستہ باغات تھے جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلا کرتے تھے رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھلاتیں پھرتیں اور جہاں ہر وقت آ جانے کی ضرورت تھی دوستہ اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو باروقت مل سکے چل ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ہمارا انتظار کر ملتے ہیں